شکریہ کی اطلاع ملنے کے بعد علاقے کا ماثرہ کیا گیا ہے کارڈن ہوا ہے کچھ ذرائع نے بتایا خبریں کچھ یہ بھی آئی کہ یہاں پہ گولی بھی چلی ہے جمہ کشمیر پولیس کا ٹویٹ بھی آیا اور جمہ کشمیر پولیس نے ٹویٹ میں بتایا کہ علاقے کی صورتحال جو ہے اس میں کہیں نہیں کہیں یہ انکاؤنٹرو ویلنگ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسری خبر نورت کشمیر پٹن کے یاری پورا کے علاقے سے آئی اور بتایا گیا کہ یہاں ملٹنٹو کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فورس نے علاقے کو محاصر ملیا ہے یہ خبر قریباً گیارہ وجہ کے قریب آئنا شروع ہوئی اور پہلے نو وجہ کے قریب شوپیاں کے علاقے سے خبر اور پھر گیارہ وجہ قریب نورت کشمیر کے پٹن کے علاقے سے خبر اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس انکاؤنٹر کی صورتحال جو ہے پولیس نے بتایا ایس ایس پی بارہ ملہ نے بعد میں میڈیا کو بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں انپوٹس ملے تھے اور انہیں انپوٹس کے آدار پہ یہاں اس جگہ کا انکاؤنٹر انسرکل کیا گیا اور انسرکل کرنے کے بعد یہاں موجود ملٹنٹو نے فورس پر گولیاں چلائی جس کے جواب میں بھی گولیاں چلائی گئی اور کل ملا کے یہاں پہ انکاؤنٹر جب بعد اوپر کو ختم ہوا پولیس نے میڈیا سے بات کی اور میڈیا نے پولیس پولیس نے میڈیا کو بتاتے ہوئے بتایا اس انکاؤنٹر میں دو ملٹنٹ مارے گئے ہیں جن کی فیلحال شناخت نہیں ہوئی آخری خبر ملنے تک شناخت نہیں ہے لیکن ایس ایس پی بارہ ملہ رائیز بٹ نے اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انپوٹس تھے اور انہیں انپوٹس کے آدار پہ یہ علاقے کا آپریشنگ کیا گیا اور یہاں موجود ملٹنٹو نے فورس پر گولیاں چلائی اور یہاں پہ پولیس نے ایک ایک کے فورٹی سیور رائیفل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پسٹول اور اس کے میکزین وغیرہ برامت کرنے کا دعویٰ بھی کیا اور پولیس ایس ایس پی بارہ مولہ نے ایک اور دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دونوں ملٹنٹ جو ہیں یہ بارہ مولہ میں جو فوجی برتی ہو رہی ہے اس کو ناکام بنانے کے دوس پر حملہ بنانے کا پروگرام بنا رہتے ہیں ایس ایس بی بارہ مولہ نے یہاں لوگوں سے بھی گزارش کی کہ وہ انکاؤنٹر کی جگہ پہ فلانا جائیں جب تک نے اس کو پوری طرح سے ساف کیا جا سکے گا بارہ مولہ میں ایس ایس پی بارہ مولہ نے کیا بتایا رائیز بٹ نے کیا بتایا ذرا دکھاتے ہیں سنتے ان کو آج صبح early morning ہم کو یہ information ملی intelligence agents کیسے کی طرف سے کہ کچھ terrorists جو ہیں وہ یہاں پہ ویدی پورا گاؤں میں ایک محلے میں چھپے ہوئے ہیں اس information کے ملنے کے بعد ہی جو army police اور ssb کی پارٹیز ہیں وہ joint پارٹیز وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے وہاں پہ اس محلے کو کارڈن میں لیا اس کے بعد سرچ شروع ہوئی اور سرچ کے دوران ہی terrace جو چھپے ہوئے تھے ایک مکان میں انہوں نے joint parties پہ fire کھول دیا اس کے چلت کے encounter شروع ہو گیا اور جو encounter ہے کافی دیر چلا اور ultimately یہ پھر morning hours میں جو ہے وہ ختم ہوا اس کے بعد اس میں جو ہے دو terrace جو ابھی تک unidentified ہیں ان کی جو ہے وہ they were killed اور ان کی recoveries جو ہوئی ہیں ان سے اس میں ایک اکیس 74U اس کے تین magazine ایک pistol اور اس کی magazine اور دو bullets جو ہیں وہ برامد ہوئے ہیں وہاں سے اس میں جو intel کے حساب سے ہمارے پاس جو ابھی تک information آئی ہے جو یہاں پہ army کی recruitment rally چل رہی ہے اگنیویر اس کو target کرنے کے لیے یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے تھے اور ان کا منصوبہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو یود یہاں پہ mainstream کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس اس پی بارہ مولا میڈیا سے بات کرتے ہیں اور میڈیا سے بات کرنے کا دورہ نے اس اس پی بارہ مولا رئیس نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں فلحال جب تک انکاؤنٹر سائٹ کو پوری طرح سے صاف نہ کیا جائے تب تک انکاؤنٹر کی جگہ پہ نہ جائیں ہو سکتا ہے وہاں کوئی بنا پھٹے مواد بارودی مواد ہو جس سے انسانی جانوں کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے صفائی کے سے پہلے اس گھر کے نزدیک اس انکاؤنٹر سائٹ پر نہ جائیں یہ اس اس پی بارہ مولا نے بتایا لیکن آپ کو بتائیں ایک اور پہلو ہے کشمیر کی تصویر کا یہ تصویر کب دوسرا پہلو کشمیر کے شہر خاص سے اور شہر خاص کے عیدگاہ کے علاقے سے جہاں سرکاری سطح پہ بیانات پچھلے کئی دن سو آئے ہیں وقع بورد سین آگر کے عیدگاہ میں آہ ہوسٹل کینسر نیچور بنانے کی بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ سین آگر کے عیدگاہ کی جو زمین ہے اس کو کنسر نیچور بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ایک اور ادارہ بھی ریاست کا جو ہمارا سپورٹس ادارہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آہ اچھے گراؤنڈ بنائے جائیں گے جہاں پہ فوٹبال کھیلا جا سکے دوسرے کھیل کھیلے جا سکے سین آگر کے عیدگاہ کو یہ بنائے جانے پر کئی حلقے جو ہیں وہ اپنا اعتراض درج کراتے رہتے ہیں عوامی حلقوں میں یہ بازگشت چل رہی تھی لیکن سیاسی حلقوں نے بھی آج بازگشت شروع ہوئی ہے اور سیاسی حلقوں میں سوال سب سے پہلے محبا مفتی نے اٹھایا سین آگر میں اپنی ریاستگاہ پر میڈیا سے بات کرتا ہے محبا مفتی نے سین آگر کے عیدگاہ کو کینسر استال میں کنورٹ کرنے یا اسے کھیل کے میدان میں کنورٹ کرنے کے حوالے سے اپنا مشورہ بھی دیا اعتراض بھی جتایا اور یہ بھی بتایا کہ زمینے تھے بہت تھے شہر میں سین آگر کے ٹٹو گراؤن میں بھی زمین ہیں اگر عیدگاہ کو گراؤن بنانا ہے تو ٹٹو گراؤن میں بنائے جا سکتے ہیں اگر سین آگر میں کینسر ہاسپل بنانا ہے تو کنجسٹڈ آبادی والی میں کینسر استال بنانے کے پرامیٹرز ہی نہیں ہیں اور اس کے بعد اگر کنجسٹڈ آبادی میں بنانا ہے تو قریبًا چار سے دس سے بارہ ہزار کنال زمین جو ٹٹو گراؤنڈ میں ہے اس پہ نہیں بنایا سکتے ہیں جو ایک جگہ جہاں مسلمان جمع ہو سکتے ہیں عید کے نماز پڑھ سکتے ہیں مذہبی رسولت تو کیا بتایا مہبا مفتی نے اعتراض کیا جاتایا مہبا مفتی نے سرکار کو مشورہ کیا دیا انہی کی زبانیں سناتے ہیں کافی دیر سے عید گاہ کی زمین کو لے کے کافی چرچہ ہو رہی ہے کبھی کہتے ہیں اس میں کینسر ہاسپٹیل بنائیں گے کبھی کہتے ہیں اس کو پلی گراؤنڈ کے لیے ڈیولپ کریں گے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے وقف کی گئی ہے یہ کانگریشنل پریئلز کے لیے وقف ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو مسلم کمیٹی ہے ان سے مشورہ کرنا ان کی رائے لینا بہت ضروری ہے میرا یہ ماننے ہے کہ اگر اب گورنمنٹ آف انڈیا کو اتنی فکر ہے وہ کینسر ہاسپٹیل بنانا چاہتے ہیں پہلے تو کینسر ہاسپٹیل آبادی کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے اس کے کافی جو ہیں سہد پہ برے اثر پڑ سکتے ہیں جو وہاں کا ویس نکلتا ہے دوسرا اگر وہ چاہتے ہیں کینسر ہاسپٹیل بنانا سری نگر کے اندر اور یہاں پلی گراؤنڈ چاہتے ہیں تو ٹٹو گراؤنڈ کی زمین ہے ان کے پاس وہ سینکڑو کنال ہے جو بالکل بیکار پڑی ہوئی ہے وہاں پر وہ بچوں کے لیے بہت اچھا پلی گراؤنڈ کیا سٹیڈیم بنا سکتے ہیں ورلڈ کلاس کالٹی کا اور ساتھ ہی اگر وہ کینسر ہاسپٹیل بھی بنانا چاہتے ہیں میرا تو یہ ہے کہ پہلے تو سٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر وہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی وہاں کافی زمین ہے تو یہ عیدگاہ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں پہلے ہی ہماری جامعہ مسجد بند رہتی ہے اب عیدگاہ میں ہمارے عید کے نماز ہوتی ہے دوسرے کانگریشن پریئرز ہوتے ہیں تو اس کو بھی یہ بند کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ گورنر صاحب سے بھی میری روکیسٹ ہے کہ اگر آپ پلی گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں بچوں کے لیے ٹٹو گراؤنڈ میں آپ کے پاس زمین ہے کینسر ہاسپٹیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ٹٹو گراؤنڈ کی زمین کو استعمال کریں یہ جو عیدگاہ کی زمین ہے اس کے ساتھ چھے چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو بتاتے چلیں کل ہی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے جس میں وکر بورڈ کی چیئر پرسن درخشہ اندرابی کو حون کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور اکثر کشمیر میں سوشل میڈیا کے کچھ سارب جو ہے وہ اس کو وائرل کرتے ہوئے لکھ رہے تھے یا ورز اپ کے ذریعے کے حون کیا گیا سین آگر کے عیدگاہ میں تو ذرا صاف کریں ہم بتائیں کہ وہ وہاں کا کوئی ہون وغیرہ نہیں ہوا ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ہے وہ کہا کہا ہے اس کی تصدیق یا تردید نہیں ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی ایسا ہون وغیرہ جو ہے سین آگر کی عیدگاہ میں نہیں ہوا ہے کچھ لوگ اس وقف کے درخشہ اندرابی جو چیئر پرسن ان کے حوالے سے لکھ رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ وہ بڑا وائرل بھی کیا جا رہا تھا سین آگر کا یہ بڑا پہلو بڑا معاملہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے ایک بڑا معاملہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ اکتوبر میں دلی کے آنڈرابل سپریم کوٹ میں شنوائی بھی ہوگی آنڈرابل سپریم کوٹ میں شنوائی کس کی ہوگی کس بات پہ بحث ہوگی جس آپ کشمیری جب بات کرتا ہے تو تین سو ستر یا پانچ اگز دوزار انیس کے فیصلے کی بات کرتا ہے کہ پانچ اگز دوزار انیس کے فیصلہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کوٹ میں چل رہا ہے اور جس طرح سیاسی حل کو سے لے کے کچھ کوٹرز بتا رہے ہیں کہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں اس پہ سپریم کوٹ میں بحث ہو سکتی ہے تو اسی حوالے سے سین آگر میں بحث بھی ہے میڈیا سے انٹریکشن بھی ہے مزدفر حمد شاہ عوامی ناشنل کانفرنس کے صدر سین آگر میں آج میڈیا سے بات کر رہے تھے بتا رہے تھے آف دی ٹریک آف دی ریکار بتا رہے تھے بڑی خوش خبری آنے والی ہے آن کیمرہ کیا کچھ ان نے بتایا وہی سن لیجیگا آپ پرس ٹائم دیٹر پیٹیشن ہیس بین ہرڈ فر آل موست ٹوینٹی منٹس اور بڑے وستار سے ڈیوائے چندرچوٹ صاحب اور جسٹس ہیما کولی کی عدالت میں یہ سنا گیا اور اس میں جو ہم نے چلنج کیا تھا ایکسٹینشن آف امینڈمنٹس بائی پریزینت آف انڈیا on the ground کہ same is violation of article 3701 and 2 as it stood then in march 2019 and also the 2017 law laid down by the supreme court اس میں ایک ججمنٹ دیئے انہیں in krishna kumar's case جس میں یہ کہا گیا ہے کہ the presidential power to make ordinance is very limited and can be exercised only when immediate action is required یا اگر امرجنسی ہو ملک میں کہیں پہ مانگر یہاں پہ اس وقت 2019 میں ایسی کوئی بات نہیں تھی بند کیجے اپنا فون جے آپ کا حصر in case of 77th and 103rd third amendment there was no emergency and it was done without the concurrence of the state government or the state legislator مانگر نہ ہمارے پاس اسمبلی تھی اس وقت نہ ان کو پوچھا گیا اسمبلی کو نہ گورنمنٹ کو سو آج یہ میٹر جو تھا اس میں ہم نے یہ پریس کیا that the president could not have passed مزفر احمد شاہ وامی ناشنل کونفرس کے نائب صدر سیناگر میڈیا سے بات کرتے اور میڈیا انٹریکشن کے بعد یا اس سے پہلے جو میڈیا سے آف دریکار بات ہوتی ہے اس میں وہ بڑی خوشخبری کی نوید بھی بتارتے ہوئے بتارے تھے بڑا فیصلہ آنے والا ہے اب یہ فیصلہ کب آئے گا کیا آئے گا اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا لیکن آپ کو بتائیں ہم ایک اور پہلو سے آپ کو جاگر کرتے ہیں یہ پہلو ہمارے پہلو ہے اور اس پہلو پہ ہمیں تانے بھی سننے جائے ہمیں سننے پڑتے ہیں شہر سیناگر میں اگر کسی میڈیا والے کو کوئی بھی عام آدمی ملتا ہے تو اس عام آدمی کا پہلا گلہ ہوتا ہے پہلا شکوہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے ہیں اور یہ گلہ شکوہ کہیں کہیں جائز ہے اور یہ جائز اس لئے سوال دو ہے سوال ہے سننے اگر میں جو موٹر سائیکل چلتے ہیں جو بچے سکوٹر لے کے چلتے ہیں کیا وہ غیر قانونی ہیں اگر غیر قانونی نہیں ہے کیا اگر وہ ہماری ملک میں بنے ہیں بازابطہ طور پر ان کے پاس ڈاکومنٹس اور پیپر سے پھر ان کو ہر جگہ پولیس والا کیوں پکڑتا ہے یہ ہم سے گلہ پوچھ کیا جا رہا ہے ہم سے بتایا جاتا ہے کہ کتنی زبان بندی آپ رکھو گے کیوں سچ نہیں بولتے ہو تو ہم یہ سچ یہ حقیقت پولیس اور ایڈنسٹیشن کا حدداروں سے پہنچاتے ہوئے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں کوئی پولیس والا ناکے پہ کھڑا ہے صرف سکوٹر والے کو پکڑتا ہے ٹو ویلر والے کو پکڑتا ہے چاہے اس کے پاس پورے کاغذات پھر بھی اس کو تھانے میں بند کیا جاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے وہ سکولی بچہ جو ٹیوشن سے ہو کے گھر آ رہا ہوتا ہے اس نے بازابتہ طور پر ہلمٹ پہنا ہوتا ہے اس کے پاس بازابتہ طور پر ڈرائیونگ لیسنس ہوتا ہے اس کے پاس بازابتہ طور پر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ ہوتے ہوئے بھی اس کوٹر کو اس بچے کے مورٹر سائیکل کو پکڑنے کے پیچھے کی کیا وجہ آتے کیا یہ مورٹر سائیکل کیا یہ سکوٹر ہمارے دیش میں نہیں بنتا ہے کیا یہ بازابتہ طور پر ہماری جو سرکاریں ہیں چاہے وہ جمعال کشمیر کی سرکار ہو یا دلی سرکار ہو کیا ان کے پیرامیٹرز پر پورا نہیں کھرا نہیں ہوتا رہا ہے اگر سب کچھ اپنے دیش کا ہے اپنا ہے تو پھر اس بچے کے ساتھ تائنصافی کیوں اور پھر غریب کی گاڑی جو ہوتی ہے وہ سکوٹر ہوتا ہے ٹو ویلر ہوتا ہے چاہے وہ مورٹر سائیکل ہو یا ٹو ویلر تو پھر اس غریب کے اس ٹو ویلر اس مورٹر سائیکل کو کیوں تھانوں میں بنا جاتا ہے ٹھونسا جاتا ہے ہر جگہ پہ ہمارے ٹرائپ پولس کے لوگ جو ہے وہ ناکے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور ترین گاڑیوں کو ان سکوٹروں کو پکڑا جاتا ہے یہ انصاف کی کہانی نہیں ہے یہ انصاف کی دعائی ہے اگر انصاف کہیں پہ بکتا ہے شہر میں تو اس پہ ہم بات کریں گے ہم عربہ بکدار تک کے بات پہنچائیں گے کیونکہ ہمیں بھی بہت کچھ سننا پڑتا ہے ہمیں بھی الزامات لگائے جاتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ میڈیا پہ سیدھے الزام لگاتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ کیوں بات نہیں کرتے ہیں کیوں اوپر حکام تک بات نہیں پہنچاتے ہیں تو سین اگر کے اس اس پی سے ہماری گزارش ہوگی کہ یہ جو سسٹم ہے اگر بینہ کاغذ کے بینہ ڈاکومنٹس کے کوئی ٹو ویلر ہے کوئی بڑی گاڑی ہے اس کو ایرس کیا جائے اس کو سیز کیا جائے تو وہ صحیح بات ہے لیکن اس غریب کی گاڑی جو اس نے بازابتہ طور پر سبھی فرمرٹیز پوری کر رکھی ہوں پھر بھی ان کو بند کیا جاتا ہے تھانوں کے باہر بڑی لائن میں شام کل لوگوں کی رہتی ہے ہماری یہ گاڑیاں واپس دے دو جہاں سفارش چلی وہاں گاڑی واپس جہاں نہ چلی وہاں تین سے چار دن کے بعد ملتی ہے تو یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں یہ ایک پہلو وے پہ پہنچے تو یوں لگا شاید پوری وادی میں توفان برپا ہوا ہے سائرن پہ سائرن بج رہے تھے ہم کو لگا شاید کہیں بڑا حادثہ اللہ نہ کرے ہوا ہے یا یوں لگا ہمیں کہ ساؤت کشمیر میں جو انکاؤنٹر چل رہا ہے نور کشمیر میں انکاؤنٹر چل رہا ہے شاید بڑی تعداد میں لوگ مزقنی ہوئے ہیں انہیں اسطال پہنچانے کی جلدی ہے لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ سائرن پہ بڑے خاموش تھے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کر رہے تھے اور بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایمبولیس نہیں تھی بلکہ ہمارے جمہو کشمیر پولیس کی وہ جپسیاں ہے جو بڑنا دن سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی اور سائرن پہ سائرن بجھا رہی تھی معلوم کیا ہم نے کچھ رستے میں پولیس اہدیدار ان سے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہے یہ سائرن کا معاملہ کیا ہے تو پتا چلا کہ صاحب لوگ جو ہیں جتے بھی پولیس کو اہدیدار ہیں انہیں اپنے دفتر جانا ہوتا ہے اور صبح ساڑے نو بجے کے قریب جہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹرافک انہوں نے دیکھا کہ میس ہو رہا ہے یا سلو مومنٹ ہو رہی ہے سائرن بجھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کچھ بلکہ اہدیدار ایمبلنس گاڑی کے لیے یا ہر اس پولیس گاڑی کے لیے جس میں صاحب چاہے انسپیکٹر اوڈی ایس پیو ایس پیو وہ بیٹھا اور وہ چلائے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ سائرن کچھ وہ لوگ بھی چلاتے ہیں جو پولٹیکل نمائند ہیں جن کو سرکار نے دو تین گاڑیاں دے رکھی ایک آگے اور پیچھے اور وہ فٹا فٹ میں ہر جگہ جہاں ٹرافک کا تھوڑا سا کنجیشن دیکھا ٹرافک کی سلو مومنٹ دیکھی دندناتے ہوئے سائرن بجانا شروع کر دیتے ہیں اور یوں لگتا ہے جب یہ سائرن صبح کے ٹام چونکہ بہت سے افسران نکلتے ہی تو اس وقت یوں لگتا ہے جیسے کشمیر میں کوئی بڑی آفتہ پڑی ہے نہ جانے بمباری ہو رہی ہے نہ جانے ہر کوئی توفان برپا ہوا ہے جو ایمبلنس سے دوڑ رہی ہیں اور ان سائرنوں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہن پر بھی اثر پڑتا ہے بات چھوٹی کچھ لوگوں کو لگتی ہوگی لیکن بات چھوٹی جب ہے تو اگر بچوں سے اس معاملے پر بات کی جائے تو بچے اس پر اچھی طرح سے اس پوری کہانی کو دوراتے بھی ہیں لیکن آپ کو ناظرین بتائیں یہ ایک پہلو ہے اور وہ ہے جمع کشمیر کا اس ہفتے کا جب وزیر داخلہ جمع کشمیر کا دورہ کریں گے اور جمع کشمیر کے دورے کے دوران امیدیں ہیں امیدیں بر آنے والی ہیں اور یہ وزیر داخلہ کا دورہ جمع کشمیر اور اس دورے کے دوران پہلے پیادنہ پر رہے گا تو اسے حوالے سے جمشید ملک نے راجعوری میں ہمارے ساتھی جمشید ملک ان نے بی جے پی کے لیڈر اشوک کول سے آج بات کی بروچا ان سے کہ وزیر داخلہ کا دورہ کتنا اہم جواب سنیے گا جب امید شاہ جی آئیں گے ان کے کارکرم میں کشمیر میں بھی اور جمعو میں بھی انیک ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی اناؤگریشنز ہیں وہ ان کا اناؤگریٹ کریں گے جمعو میں بھی کریں گے اور کشمیر میں بھی کریں گے اس لیے جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں یا جو اور کچھ پروجیکٹس ہیں وہ سرکار کے مہدیم سے ان کی اناؤگریشن کریں گے دونوں جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ اس کے اعترد تو اور کچھ نہیں ہو پہڑیوں کی بات کی جاری ہے بیٹے زور چور سے کے پاڑی جب شید ملک ہمارے ساتھی راجوری میں بی جے پی کے لیڈر آشوک کول سے بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس سے افتابی ہوگا جمعو کشمیر کا دورہ زہ دورہ عمید شاہ کا اور اس دورے کے دوران امیدوں کے پہاڑ پلواما نورت کشمیر سے لے کے راجوری پنش تک اور کشمیر کے ساؤت کشمیر سے لے کے نورت اور ہر جگہ پہ ایک بڑا پہاڑ اس پہ کہیں کہیں عام لوگ کہتے ہیں کہ بیک فٹ پہ کوئی معاملہ آ گیا تو پھر بہت کچھ سیاست کے گلیاروں میں بغتنا بھی پور سکتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں بارہ مولا کا حال احوال یہ بارہ مولا کے سکول کی داستان ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ داستان نہیں ہے یہ علمیہ ہے معاف کیجئے کہ میں نے داستان لفظ استعمال کیا یہ علمیہ ہے ہمارا بچہ ہماری نئی پود اب کس طرف جا رہی ہے آپس میں دو طلبہ کے گروپ اور بارہ مولا کے نور الاسلامیہ سکول کے دو طلبہ کے گروپوں میں آج کے تصادم کی سوٹیال کے بعد معاملہ ہسپتال تک پہنچا ہے یہ بارہ مولا کے ہسپتال میں ہے طلبہ آپس میں بڑے ہیں صاحب ظاہر ہے بچپن ہے لڑکپن ہے اس میں بچے آپس میں بڑتے ہیں لیکن یہ چھوڑی چاکو نکالنا یہ ایک علمیہ ہے اب ذرا دیکھنا پڑے گا ہے چھوڑی چاکو نکالنے والا بچہ کون ہے اس نے اپنے سو اس کو چاکو کس نے دیا اس کے والدین کیا کرتے ہیں اکثر کچھ من چلے والدین کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتے کرتے ہیں کچھ جنہیں گرگنڈ کہا جاتا ہے اس طرح کے بچے ہوتے ہیں یہ دوگا اور سے دیکھنا پڑے گا اور اس والد کو تھوڑا سا شرمساز ہونا پڑے گا اس والد کو اپنے بچے کی اس کرتو پہ اس کرنی پہ بہت افسوس ہونا چاہیے کیونکہ آج اس کے بچے نے چھوڑی لب چلا کے زخمی کیا کل تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو وہ کیا کرے گا یہ بارہ مولا کے استال کے میں مناظر دیکھے گا غور سے ان کو آپس میں کوئی جگڑا تھا سکول کے اندر پھر جب سکول کو بھی بارہ بچ کے دس منٹ چھوٹی ہوئے سکول کے باہر ہم نکلے ایک ساتھ نکلے ہم تو میں نے بولا سکول جو میں شاپ سے آیا چیز لینے جانا تھا تو میں ادھر سے آیا تو اس کو انہوں نے گسیڑ کے لیا تھا ادھر نرسری کی سائٹ سے تو ہم پانچ چھ لڑ کے بلا کے میں نے لائیں ادھر کی طرح اترے ہم کو لگا کہ یہ جگڑا کریں گے جب ہم ادھر آئے تو اس کو انہوں نے یہاں پہ چھوڑی سے وار کیا تھا دو تین بار تو ادھر پہ ہم نے اس کو پھر وہ باغ گئے تو وہ در کے باغ گئے وہاں پہ بہت ساری بھیڑ میں اس کا نام فرکان ہے اور یہ ادھر سے رہتا ہے رفیہ وار سائٹ سے جس نے حملہ کیا اس کا نام کیا ہے اس کا نام حظہ ملتا ہے وہ بھی ہمارے شاہدی پڑتا ہے ٹینٹ میں اکچھے ٹینٹ میں پڑتا ہے ان کی گھنگ ہے بہت بڑی ٹینٹ میں پڑنے والا بچہ نہ داڑی آئی ہے نہ موچ آئی ہے ہلکی بلکی داڑی موچ وغیرہ سب نظر آ رہی ہے لیکن عمر کا وہ ایسا یعنی سولہ سال انڈر ایج اور سولہ سال کی عمر میں جب کھیلنے کودنے کی عمر ہے تب چھونی چلا نہ نہ ہمارے کلچر میں ہے نہ ہمارے ہاں یہ روایت اب تک تھی یہ ایک تو ہمارا سوشل میڈیا جو بچوں کو موبائل دیئے گئے اس کا اثر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھر کا اثر بھی ہوتا ہے جو جتنے اچھے گھر کا وہ اتنے اچھے کام کرے گا جس کے والدین میں کہیں نہیں کہیں یہ جو دونمری ہو تو تب اس طرح کے کام دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آپ کو ذرا ناظرین ایک آر پہلے سے روشناز کرائیں وہ عام آدمی پارٹی کی بات کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے ڈاکٹر نواب ناصر نسین اگر میں آج پریس کنفرنس کی اور نشانے پہ بی جے پی کو رکھا بی جے پی کو نشانے پہ رکھتے ہوئے نواب ناصر نے بی جے پی پر کئی الزام لڑائے توڑو اور فوڑو یہ والا معاملہ بھی اس نے اٹھایا اور ڈیوائیڈنٹ رون والی کہانے بھی ناصر نے بتائی اور بتایا کہ بی جے پی جمہو کشمیر میں بھی پہلے ملک میں عام آدمیوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے لڑا رہی ہے اب جمہو کشمیر میں اس وقت پہاڑیوں اور گجروں کو ٹکرایا جا رہا ہے آنے والے وقت میں گجروں اور بکر والوں کو ٹکرایا جائے گا اور پھر پہاڑیوں سے لے کے دوسروں کے ساتھ آپس میں گروپ بندی کی جائے گی بی جے پی سے ہوشیہ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے نواب ناصر نے سیناغر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت ہم سب کو ایک طرح سے ایک بڑے طوفان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اس مقابلے میں ہمیں ہوش کے ناکھن لینے پڑیں گے نواب ناصر کیا بتا رہے تھے سر الیکشنز کی بارے میں ایسی چیزیں ہو گئی ہے کہ جب تک بی جے پی کو یہ نہ لگے کہ ہم جیت رہے ہیں تب تب وہ الیکشن یہاں نہیں کروانا چاہتے ہیں ہمارے دلی میں ایم سی ڈی الیکشنز کو ان کو پوسپون کر دیا ان کے اب نئے چیزیں ہو گئی ہے بی جے پی کی بی جے پی یا تو دو راستوں میں کام کرتی ہے یا تو الیکشن سے پہلے پہاڑی اور گجر کر دے گی ان کو لڑا دیں گے کمیونیٹی کو لڑا دیں گے اور کہیں نہ کہیں ووڈ بینگ اپنا سیکیور کرنے کے کوشش کریں یا ای ٹیم بی ٹیم بناے گی جب ان کو لگے گئے یہ سب ٹیمیں بن گئے اس کے بعد الیکشن کراتے ہیں اور اگر الیکشن نہیں کرائے اس جگہ پہ مجبور الیکشن کراتے ہیں تو ان کا قصہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کانگرس کا ایم ایل اے کو خریدو اور اپنی گورنمنٹ کو بناو یہ ایک ایسا مافیا بن گیا پورے ہندوستان میں جس مافیا کو توڑنے کی ضرورت ہے ہم یہاں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشنز بہت زمانے سے ڈیو ہے یہاں کام نہیں ہو رہا ایک گریب انسان کہیں جانی پا رہا ہے اپنے مسائل کو لے کر کوئی حل نہیں ہے نوہم ناظرین اگر میں میڈیا سے بات کرے تھے بی جی پی پر الزام لگا رہا تھے لیکن آپ کو ناظرین زرہ چلتے چلتے بتاتے چلیں جنوبی کشمیر کی پلوامہ میں بسیر لحق زلہ ترقیاتی کمیشنر پلوامہ ہیں اور معذور افراد کے لیے آج بسیر لحق نے نئی شروعات کرتے ہیں معذور افراد میں تقسیم کی اور یہاں پہ یہ ان معذور افراد میں تقسیم کی گئی جو بی پی ایل زملے سے تعلق رکھنے والے تھے اور یہاں پہ یہ پلوامہ میں جو آج کی تقریب مناقضی اس میں زلے کے باقی افسران بھی بسیر لحق کے ساتھ موجود تھے یہاں ان لوگوں نے بسیر لحق کا بھی شکریہ ادا کیا مرکمہ سوشن ریل فر کا بھی شکریہ ادا کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان افراد کو باختیار بنانے کے لیے سرکار کا یہ ایک بہترین قدم بھی ہے ہر ناظرین آپ کو چلتے چلتے افسوسنا خبر بتاتے چلیں سید جماعت علی شاہین ساکن لار گاندربل کی اہلیہ بی بی آمنہ آج مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی ہیں انہیں آج شام کو ان کے آبائی قبرستان لار گاندربل میں دفن کیا گیا مرہومہ سید مبارک بخاری اور سید حامد بخاری کی بالدہ بھی ہیں اور مرہومہ کا آباب اجداد جو ہیں سید باجی ملنگامی کے رشدے سے ہیں ان کے آباب اجداد سے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں دکھی عظیم بڑی گڑی حامد مبارک کے لیے اور سید جماعت علی شاہین کے لیے ہم ان کی اس دکھی گڑی میں برابر کے شریک ہوتے ہوئے ربی کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ مرہومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے تو یہ تھا ہمارا آج کا جیک سپیشل آج اتنا ہی دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کے ربی کائنات کے ریمرزی پھر کریں گے آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ